ہمارے چنل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں بندوق کی نوک پر طلاق دلوانے کا حکم اگر چند لڑکوں نے کسی کی کنپٹی پر پسٹال رکھی اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اور اس نے تین بار کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے تفصیل سے رہنمائی فرمائیں سحیب صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں دیکھئے بندوق کی نوک پر یا گن پوائنٹ پر جو طلاق ہے زبان سے اگر کوئی تحریری طلاق دے گا وہ نہیں ہوگی زبان سے اگر طلاق دے گا تو اس میں اسلاف کا اختلاف ہے دونوں طرف فقہہ کے اخوال ملتے ہیں کچھ اس طرف گئے ہیں کہ ایسی طلاق نہیں ہوتی کچھ اس طرف گئے ہیں کہ طلاق ہوتی ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی ان کی دلیل یہ ہے کہ جب کفر معاف ہے بندوق کی نوک پر تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کلمہ کفر زبان سے نکالے گا مجبور ہو کر ہے نا کہ اگر دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے یعنی وہ کافر نہیں ہوگا تو جو حضرات کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر طلاق واقع نہیں ہوتی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب کفر جیسا جرم معاف ہے حالانکہ کفر تو بڑا جرم ہے نا طلاق تو ہلکی چیز ہے تو جب کفر زبان سے نکلا ہوا کلمہ یعنی اللہ کو ماز اللہ کوئی یعنی اسلام کا انکار کر دے نبی کا انکار کر دے یعنی ماز اللہ اللہ کی شان میں گستاخی کر لے اگر موت کے خوف سے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے تو طلاق کیوں معاف نہیں ہے تو یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں اور اس دلیل کی بیس پر کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اس بارے میں مذہب یہ ہے کہ بندوق کی نوک پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس بارے میں امام حنیفہ کے دلائی بہت مضبوط ہیں سب سے پہلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مزاہ بھی حقیقت جن میں طلاق عطاق یعنی غلام کو آزاد کرنا اور طلاق سے رجوع کرنا تو یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے مزاق میں طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ طلاق کے حکم پر رازی نہیں ہوتا صرف طلاق کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ حکم پر رازی نہیں ہوتا حکم سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ ادنی چاہتا کہ طلاق ہو تو مزاق میں دے رہا ہے لیکن شریعت نے پھر بھی طلاق کو واقع کیا ہے اس لیے واقع کیا ہے کہ شریعت نے طلاق کا مدار الفاظ پر رکھا ہے آپ الفاظ کے نتیجے میں جو طلاق کا وقوع ہے آپ اس پر راضی ہو یا نہ ہو اس پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا نہیں ہے اس لیے یہاں طلاق واقع ہو جائے گی اب جو بندوق کی نوپ پر طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ بھی طلاق کی حکم پر راضی نہیں ہوتا وہ یہ چانی رہا ہوتا کہ میری بیوی کو طلاق ہو لیکن وہ پھر بھی طلاق دیتا ہے جان بچانے کے لیے تو جب اس نے زبان سے الفاظ نکال دیئے تو الفاظ پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہے چاہے آپ دل سے بیوی کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتے ہوں یا نہ نکالنا چاہتے ہوں اس پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا نہیں ہے ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ وہ میں کفر والی جواب بات کا بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ تو زبان سے بھی الفاظ نہیں نکالنا چاہتا یہ تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزاق میں جب اس نے طلاق دیئے تو زبان سے تو الفاظ کم از کم نکالے ہیں نا ٹھیک ہے وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ طلاق ہو لیکن زبان سے الفاظ تو اپنے اختیار سے نکالے یہاں جب گن پوائنٹ پہ کوئی شخص طلاق دے رہا ہے تو زبان سے الفاظ بھی اپنے اختیار سے نہیں نکالے وہ بھی مجبوری میں نکالے ہیں لہذا یہ اپنا اختیار ہی نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے لا طلاقہ ولا اطاقہ فی اغلاق جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی تو یاد رکھیں یہ رائے اور فکر کے دروازے جب انسان پر بند ہوتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان مجنون ہو دیوانا ہو یا نیند میں ہو ہم یہ کہتے ہیں جب انسان سو رہا ہو یا پاگل ہو گیا ہو اس صورت میں طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ سو سمجھ کے طلاق نہیں دے رہا بھی وہ تو سوتے وے میں دے رہا ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے جبکہ گن پوائنٹ پہ جو اس طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے دے رہا ہوتا ہے اور بڑی ذہانت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے اس کے سامنے دو مسئیبتیں ہوتی ہیں ایک اپنی جان اور ایک اپنی بیوی تو ہوش کے ساتھ پورے اختیار کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی دیکھ لو دونوں طرف مسئیبت کھڑی ایک طرف موت ہے ایک طرف بیوی ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیوی چھوڑ دیتا ہوں میں کوئی بات نہیں بعد میں دوسری شادی کر لوں گا لیکن جان اگر گئی تو واپس نہیں آئے گی تو یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ بلکل درست فیصلہ کرتا ہے کہ جان اور بیوی میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اختیاری طلاق نہیں ہے یہ اپنے اختیار کے ساتھ طلاق ہے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ طلاق ہے لہذا یہ واقع ہو جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے جس نے گن پوائنٹ پر طلاق دلوائی ہے اس نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کی بیوی کو زبردستی اس کے نکاح سے باہر نکالا ہے تو اس ظلم کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے اور مہر بھی اس کے ذمہ آنا چاہیے اور جو بھی سزائیں اس کو دی جائے جتنی سزا دی جائے وہ کم ہے یہ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے تو یہ ظلم ہے نا ظلم تو دنیا میں ہوتا ہے آپ کسی کو چاکو مارنے تو لگتا ہے نا اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس بچارے کا کیا قصور ہے تو آپ نے جس کو چاکو مارا قصور تو مارنے والے کا ہوتا ہے نقصان اس کو ہوتا ہے جس کے چاکو لگا ہوتا ہے تو اس لیے تو اسلام میں ظلم حرام ہے کہ اس میں مظلوم کا نقصان ہو جاتا ہے تو جو کسی کو گن پوائنٹ پر طلاق دلواتا ہے تو اس میں بھی مرد کا بھی نقصان اس عورت کا بھی نقصان تو ظلم تو کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو یہ نقصان ہوگا تو ہم اس کو ظالم کہیں گے اگر نقصان نہیں ہوگا تو ہم اس کو ظالم تھوڑی کہیں گے تو یہ غیر اختیاری طلاق نہیں ہے یہ اپنے اختیار سے طلاق دی ہے دو بڑی مسئیبتوں میں سے آپ نے ایک چھوٹی مسئیبت کو اختیار کی ہے تو یہ اختیاری طلاق ہے غیر اختیاری نہیں ہے رہا مسئلہ کفر کا تو کفر میں گن پوائنٹ پر اس لیے کافر نہیں ہوتا انسان کہ کفر کا تعلق اصل میں دل سے ہے کفر جو ہے نا دل سے تب ہی آپ دیکھیں منافق وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے حالانکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے مگر دل میں کافر تھے تو کفر کا اصل تعلق ہے دل سے جب گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلوا رہا ہے تو یہ زبان دل کی اکاسی نہیں کر رہی ہے زبان دل کی اکاسی اس وقت کرتی ہے جب نارمل حالت ہو نارمل حالت میں آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں تو ہم کہیں گے واقعی آپ کافر ہیں کیونکہ زبان دل کی اکاسی کر رہی ہے آپ کے اندر جو عقیدہ چھپا ہے اس کی اکاسی کر رہی ہے لیکن گن پوائنٹ پہ جب کوئی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے تو یہ زبان دل کی اکاسی نہیں کر رہی اور دل میں وہ مسلم ہے تو مسلم ہی کہلائے گا جبکہ تلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے تلاق کا تعلق زبان سے ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو بیٹھے بیٹھے تلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں دل سے نہیں دینا چاہ رہا میری نیت ہی نہیں ہے لیکن اسلام کہتا ہے پھر بھی تلاق ہو گئی کیونکہ تلاق میں نیت پر مدار نہیں ہے تلاق میں اسلام زبان کو دیکھتا ہے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کا مال بیچا یعنی جیسے میں کوئی شخص گن رکھے اور کسی سے کہا یہ اپنی چیز اس کو فلانے اتنے پیسوں میں بیچ دو جب آپ نے اتنے پیسوں میں بیچ دی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تجارت نہیں ہوئی ہے کیونکہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کی چیز کو بکوایا ہے تو بعض لوگ اس سے بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب گن پوائنٹ پہ آپ اپنی چیز کسی کو بیچیں گے تو وہ بے کل ادم ہوگی تو تلاق کیوں کل ادم نہیں ہوگی اس کا بھی جواب بہت آسان ہے کہ تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناہق طریقے سے مت کھاؤ ہاں وہ تجارت جو آپس کی کامل رضا کے ساتھ ہو تو اسلام نے بتایا کہ تجارت کامل رضا کے ساتھ ہوتی ہے گن پوائنٹ پہ تجارت نہیں ہوتی لیکن تلاق کے بارے میں اسلام نے یہ نہیں بتایا ہمیں کہ وہ کامل رضا کے ساتھ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے طلاق دے گا تو اس کی طلاق ہوگی جو اوپر اوپر سے دے گا اس کی نہیں ہوگی بلکہ حدیث سے ہی پتا چلتا ہے اوپر سے دو دل سے دو طلاق بارالواقع ہو جائے گی تو اس لیے اس کو بزنس پہ یا تجارت پہ قیاس نہیں کر سکتے تجارت میں اللہ نے شرط لگائی انترازن کہ آپس کی رضا کے ساتھ ہونی چاہیے تجارت لہذا گن پوائنٹ پہ کوئی مال بیشتا ہے تو وہ نہیں بکے گا لیکن طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے دل سے نہیں ہے بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو عورتیں بچاروں کا بڑا نقصان ہے خواتین کا ایسے تو کوئی بھی گن رکھے کسی سے بھی زبان سے طلاق نکل والے اور بچاری عورت کا کیا خصور ہے اس کے تو رگڑے لگ جائیں گے بچاری کے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اسی پر مدار رکھنا ہے اس کے دو جواب ہیں انہی اس اعتراض تو یہ تو اس پہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کوئی کسی کی گن پوائنٹ پر رکھے کنپڑی پر گولی مار دے تو اس بچارے کا کیا خصور ہے تو گن پر جب کس نے کوئی کام کرنا ہے تو صرف طلاق تھوڑی وہ تو بندوق سے مار بھی سکتا ہے بندے کو اور آج کل دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں وہ تو بندوق کی نوک پہ ہی ہو رہے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ شریعہ حکامات کو تبدیل کرنا شروع کر دیں بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ بندوقوں پہ حکومت کنٹرول کرے کہ بندوق کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تو عورت پہ ظلم بھی ہو سکتا ہے یقیناً جیسے کسی عورت کو بندوق کی نوک سے طلاق دلوائی جا سکتی ہے اسی طرح کسی عورت کو بندوق کی نوک سے قتل بھی تو کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے تو ظلم کا دفعیہ اس طرح سے ہوگا کہ ظالموں کو سزا دی جائے اور بندوقیں ان کے ہاتھ میں دی جائے جو بندوق کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں دہشتگردی پہ کنٹرول کیا جائے تو یہ حل نہیں ہے بعض صورتوں میں تو اور مظلوم عورت کو شوہر سے جان چھلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جبری طلاق دلوائی جائے مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے اس زمانے میں اور وہ طلاق نہیں دے رہا اور ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے ہماری عدالتوں کا جو سسٹم ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو غیر شریع خلا کی بھرمار ہے وہاں پہ وہ گن پوائنٹ پہ تو کیا وہ تو بس جاتے ہی عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں علماء فتوہ دیتے ہیں کہ یہ خلا نہیں ہوا تو عورتیں بچاری ساری زندگی قسمہ پرسی میں گزارتی ہیں بعض دفعہ مرز ظالم ہوتا ہے عورت کے پاس گوا نہیں ہوتے اس کے ظلم کو ثابت کرنے کے لیے تو عدالت کا دروازہ وہ کھٹکٹا نہیں سکتی کیونکہ عدالت میں غیر شریع خلا ہو رہے ہیں جس سے عورت کا نکاح ختم نہیں ہوتا تو اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جبری طلاق کا اور وہ فغہ ہنفی میں اس کا حل موجود ہے کہ ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی پولس والوں سے رابطہ کرو یا کسی اور ذریعے سے رابطہ کر کے ایسے ظالم آدمی سے میں نہیں کہہ رہا بندوق کی نوک پہ مارک اٹھائی کر کے اس کی زمان سے طلاق نکلوائیں تاکہ اس عورت کی جان چھوٹے اس سے اور سعودی عرب کی عدالتوں میں یہی چل رہے سعودی عرب میں کیا کیس ہوتا ہے حالکہ عرب علماء جبری طلاق کے قائل نہیں ہیں لیکن یہاں وہ بھی جبری طلاق کے قائل ہو گئے ہیں ویسے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی لیکن یہاں آکے وہ بھی جبری طلاق کے قائل ہوئے ہیں تو یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا امت پر احسان ہے کہ وہ جبری طلاق کے قائل ہوئے ہیں اس میں مظلوم عورتوں کی فریاد رسی بھی ہے سعودی عرب کی عدالت میں کیا ہے یا یو اے ای وغیرہ کی عدالتوں میں عورت ثابت کر دینا کہ مرد ظالم ہے تو مرد اگر خلا نہیں دیتا تو عدالت جبرن اس سے طلاق دلواتی ہے کہ بھئی تمہیں اندر کر دیں گے اریسٹ کر دیں گے تمہارے باپ کو بھی طلاق دینی پڑے گی عدالت اگر جبر کرے تو ہو جائے گی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جبری طلاق کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں تو فائدے اگر آپ صرف نقصانات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جبری واقع نہیں ہوتی تو فائدوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ جبری طلاق کو واقع کرنے میں عورت کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اب یا تو یہ علماء مفتیوں کو اختیار دے دیا جائے کہ کون سا عالم کس وقت جبری طلاق کو واقع کرے یا واقع نہیں کرے اس پر ڈال دیا جائے تو یہ دیر ایک تماشا بن جائے گا اور اگر دلائل کو دیکھنا ہے تو پھر یہ دلائل میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط ہے امام حنیفہ کے کہ فلافن جدہن جدن وازلہن جدن تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت مزا بھی حقیقت اور اس میں طلاق بھی ہے تو طلاق میں شریعت نے الفاظ پر مدار رکھا ہے آپ کی دل کا ارادہ ہے آپ کی چاہت ہے یا نہیں گن پائنٹ پہ دے رہے ہیں یا بغیر گن پائنٹ کی دے رہے ہیں اس پر شریعت نے مدار نہیں رکھا اور یہ اختیاری طلاق ہے غیر اختیاری نہیں ہے اختیار اس لیے کہ آپ کو دو بڑی مسئبتیں آپ کے سامنے تھی بیوی اور جان آپ نے بڑی اقلبندی سے آپ نے کہا بیوی کو چھوڑو اس وقت جان بچاؤ تو یہ بڑی اقلبندی سے سو سمجھ کے آپ نے بیوی کو طلاق دی ہے اور اس طلاق پہ آپ کو تو گناہ نہیں ملے گا بندوق اس کے کنپڑی بھی رکھ کے کوئی زبان سے طلاق نکلوا رہا ہو تو ایک ہیلا ہے تدبیر ہے وہ تدبیر اگر وہ اختیار کر لے گا ایسی الفاظ آخر میں کہہ دے گا تو انشاءاللہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی وہ ہیلا کیا ہے وہ اگر ایسے ایک اوپنلی بیان کیا جائے تو اس میں ڈر ہے کہ لوگ اس کو ایک ناجائز کا ذریعہ اور وسیلہ نہ بنا لیں تو اس لیے وہ علماء سے کسی بھی وقت رابطہ کر کے کسی کو یہ خطرہ ہونا کوئی گن پوائنٹ پہ بلا وجہ اس کو ظلم کر رہا ہو تو وہ علماء سے رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے وہ عالم خود دیکھ لیں گے کہ یہ واقعی مظلوم بھی ہے یا نہیں ہے یہ مرد تو وہ اس کو ہیلا بتا دیں گے اور جو مظلوم نہیں ہوگا اس کو وہ ہیلا نہیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطافر بھائی